ملک بھر میں ہونے والی دہشتگردی پر قابو پانے کے باوجود کچھ ایسے باقیات پیش آئے جو ہمارے لیے دکہ باعث تھے ایسے ہی ایک باقیہ نئے سال سے چند دن پہلے مردان میں پیش آیا جس میں 26 افراد کی جان لے لی اسی طرح کراچی میں جرائم پر کمی کے مختلف دعویوں کے باوجود گلیوں اور سڑکوں پر کھونے والے جرائم میں ایک دفعہ پھر اضافہ ہوا اور سیکرو شہریوں کو اپنے موبائل فون سے محروم ہونا پڑا ملک کے دوسرے شہروں کو تو چھوڑیے سیکیورچی کے سلسلے میں سب سے زیادہ محفوظ سمجھے جانے والے دو شہروں راولپنتی اور اسلام آباد میں بھی جرائم کی صدا پر کمی تو آئی مگر اتنی بھی نہیں کہ اس پر فخر کیا جا سکے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلیوں اور سڑکوں پر کھونے والے جرائم گاڑیوں کی چوری اور اغوا کی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے پولیس و مطالقہ اداروں کو بھی مزید بہتر کارکردگی دکھانے کی ضرورت سال دوہزار پندرہ میں ہونے والے آپریشن کے باعث جہاں دہشتگردی کے واقعات میں نمائیہ کمی ہوئی وہاں جرائم کی دوسری وارداتوں کی شرعہ میں بھی کمی دیکھی گئی وفاقی دارالحکومت میں دہشتگردی کا ایک واقعہ ہوا جس میں تین افراد جا بہاق ہوئے اور راولپنڈی میں ٹارگٹ کلنگ کے چھے واقعات ہوئے اس کے باوجود دونوں شہروں میں جرائم کی کئی دوسری وارداتیں بھی ہوئیں دیکھتے ہیں کہ اس دوران راولپنڈی اور اسلام آباد میں جرائم کی شرعہ کیا رہی جڑوا شہر راولپنڈی اسلام آباد آپس میں تین اطراف سے جڑے ہوئے ہیں اور کرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جڑوا شہروں میں مشترکہ طور پر کوششیں کی گئی دونوں شہروں میں بڑی تعداد میں سرچ آپریشن کے باوجود کرائم کی شرعہ میں نمائع کمی نہیں لائی جا سکی اگر راولپنڈی میں کرائم کی شرعہ پر نظر ڈالی جائے تو سال سال 2015 میں راولپنڈی میں ڈکیٹی کی 455 مارداتے ہوئی جس میں شہریوں کو ناکوں کی بھرمار کے باوجود کرونوں روپے سے محروم کر دیا گیا چوری کے 512 مقدمات کا اندراج کیا گیا جو سال 2014 کی نسبت زیادہ ہوئے راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں سال بر میں 558 گاڑیاں اور 665 موٹسیکلیں چوری کر لی گئی راولپنڈی کے 28 تھانوں کی حدود میں خواتین سے زیادتی کے 32 مقدمات درج کیے گئے اور دو اجتماعی زیادتی کے کیس سامنے آئے راولپنڈی شہر سے سال 2015 کے دوران 410 افراد کو اغوا کر لیا گیا جبکہ اغوا براہ تعوان کی 8 وارداتیں ریپورٹ ہوئی سال بر میں ناجائز اسلا کے 1410 مقدمات کا اندراج کیا گیا سرچ آپریشنز اور ناکوں کی بھرمار کے باوجود کرائم کی بگڑتی صورتحال پر حکام مطمئن ہے اور کرائم کو کنٹرول کرنے کے دعوے کرتے ہیں جانے والے سال 2015 میں راولپنڈی میں قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہوا مجموعی طور پر 140 افراد کو قتل کر دیا گیا 8 افراد کو ڈکیتی کے دوران موٹ کے گھاٹ اتارا گیا ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں چار پولس اہلکاروں کو سر اہم گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا جبکہ تین پولس اہلکار زخمی ہوئے راولپنڈی پولس اپنے ہی پیٹی بھائیوں کے ایک بھی قاتل کو گرفتار نہ کر سکی جرائم کی مجموعی صورتحال کو دیکھا جائے تو اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے مگر یہ اتنی زیادہ نہیں کہ اس پر اتمنان کا اظہار کیا جا سکے سال 2015 میں اگر وفاقی دار الحکومت کے کرائم کی شرعہ پر نظر ڈالی جائے تو قتل کی وارداتوں میں کمی آئی سال 2015 کے دوران 129 افراد کو قتل کیا گیا جبکہ سال 2014 میں 138 افراد قتل کیے گئے تھے وفاقی دار الحکومت میں لڑکیوں کے اگوا کے مقدمات میں اضافہ ہوا سال 2014 میں لڑکیوں کے اگوا کے 164 مقدمات کا انتراج کیا گیا جبکہ 2015 میں 200 مقدمات درج کیے گئے اگوا براہ تاوان کی سات وارداتوں کے مقدمات درج کیے گئے وفاقی دار الحکومت میں رازنی اور سرکہ عام کی وارداتوں میں 1030 افراد کو لوٹا گیا 303 افراد کو دن اور رات میں نقب لگا کر مال سے محروم کر دیا گیا یکم جنوی سے دسمبر تک مختلف طریقوں سے جرم ہوتا رہا بگر پولیس اپنے روایتی انداز کو چھوڑ نہ سکی ناکو اور سرچ آپریشن کے باوجود شہریوں کو لٹنے اور جانے گوانے سے نہ روک سکی وفاقی دار الحکومت میں سال 2015 میں ڈکیتی کے 33 واقعات رپورٹ ہوئے سال 2015 میں تعداد 58 تھی اسلا کی نوک پر 38 افراد کو 16 گاڑیوں اور 22 موٹر سیکلوں سے محروم کر دیا گیا گاڑی چوری کی وارداتوں میں 303 افراد اپنی گاڑیوں سے ہاتھ دو بیٹھے جبکہ اس سال 274 موٹر سیکل مختلف علاقوں سے اڑا لیے گئے مجبوعی طور پر سال 2015 میں 7187 مقدمات کا اندراج کیا گیا جبکہ 5000 مقدمات کے چلان عدالتوں میں پیش کیے جا سکے 2000 مقدمات کے چلان اب تک عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے ملک میں جاری فوجی آپریشن کے باعث مجبوعی طور پر دہشتگردی کے واقعات میں کمی آئی مفاقی دان الحکومت میں دہشتگردی کا صرف ایک واقعہ پیش آیا جس میں تین افراد جاں باق ہوئے کرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جڑوان شہروں کی پولیس کو روایتی حربوں ناکو تلاشیوں سے بڑھ کر اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ کرائم کو کنٹرول کیا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعیم جنجوہ سما اسلام آباد کراچی کے ایک مسافر خانے میں رات گزارنے والے مزدور کو سوتے ہوئے سر کو چل کر ہلاک کر دیا گیا تھا قاتل کو چند گندوں بعد ہی پولیس نے گرفتار تو کر دیا مگر وہ اپنے جرم کا نہ اقرار کرتا ہے اور نہ انکار کیا وہ گنگا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے آئیے دیکھیں یہ معمولی تلخ کلامی کا نتیجہ تھا یا کوئی اور جگڑا اور اناد تھی یا کوئی دشمن ہی جس نے ایک مزدور کو موت کی عبدی نین سلا دیا اور ایک مزدور کو قاتل بنا دیا فیڈل بی انڈیسٹل ایریہ تھانے کی حدود سوراب گوڑ ندی کے ساتھ واقعہ یہ وہ مسافر خانہ ہے جہاں پر چرپائی کرائے پر لے کر سونے والے ایک مزدور نے اپنے ساتھ سوئے دوسرے مزدور کو سر پر وزنی شہ کے وار کر کے قتل کر دیا تھا اس بارے میں پولیس کا کیا کہنا ہے اور وہ قاتل اب کہاں ہے ہم آج آپ کو وہ دکھائیں گے ایک مسافر خانے کی چارپائی اس وقت موت کا سامان بن گئی جب معمولی جھگڑے نے مزدور کو قاتل بنا دیا لیکن اب بھی وہ اپنے جرم کو قبول کرنے کو تیار نہیں اور اردو زبان سے نابلد اس قاتل نے پولیس کو بھی چکرا کر رکھ دیا ہے کراچی کے علاقے فیڈل بی انڈسٹریل ایریا تھانے کی حدود سہراب گوڑپل کے پاس قائم محمد مسافر خانے میں ایک شخص کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع پولیس کو موصول ہوئی جب پولیس موقع پر پہنچی تو مسافر خانے کی ایک چارپائی پر ایک شخص خون میں لطپت پڑا تھا جسے پولیس نے فوری طبیعی امداد کے لیے ہسپتال پہنچایا لیکن وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی حلاق ہو چکا تھا جس کے بعد پولیس نے زابطے کی کاروائی کے بعد اس قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہم موقع پر پہنچے وہاں پر ایک شخص اتنا سکونت نامعلوم عمری تقریباً پچاس باون سال کا تھا وہ حلاق ہو چکا تھا اس کو امبولنس کے ذریعے اس کو ہم نے اسپتال اباسی پہنچایا جہاں اس کی ایک سو چوتر کی اور ضروری کاروائی کی واپسی پر مقدمہ قائم کیا اس دوران ہم نے مسافر خانے کی جو مالک ہے محمد کے اس سے رابطہ کیا اس نے بتایا کہ یہاں پر تین سال سے اسی طرح آکے سوتا تھا ابتدائی تفتیش کے دوران پولیس کو قاتل کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہوئی تھی آئیے دیکھتے ہیں دوران تفتیش پولیس کو مسافر خانے کے مالک اور اسی مسافر خانے میں سونے والے توفیق نامی شخص نے بتایا کہ مقتول مزدود کو اس کے ساتھ والی چار پائی پر سونے والے شخص عالم زیب نے سر پر پتھر مار کر حلاق کیا ہے اس بیان کے بعد پولیس نے ملزم عالم زیب کی تلاش شروع کی اور اسے چند گھنٹوں بعد ہی سہراب گوڑ ندی کے قریب سے گرفتار کر لیا مارنے والا جو ہے اس کے بارے میں آئی وٹنیس توفیق نے بتایا کہ میں اسی دوران پھکٹ کر کے واپس آ رہا تھا تو یہ عالم زیب جو ایک دفعہ اس پر پتھر مار چکا تھا دوسری دفعہ مار رہا تھا تو اس دوران ہم نے اس کو دیکھا کہ اس نے یہ پتھر ہمارے سامنے مارا ہے اور مارنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا کہ جب ہم واپس آئے ہم نے اسے ڈونڈا ہے تو یہ ہمیں وہاں ندی کے پاس سے مل گیا پھر ہم نے اس کو اسی کیس میں گرفتار کر اب ان کی سننے میں یہ بات آئی ہے کہ دو روز پہلے کوئی جھگڑا بھی ہوا کسی بات پہ لیکن وہ ابھی ہمیں کلیر نہیں ہوا تو اس کے بعد اس نے شاید یہ انتہا اقدام اٹھایا وہ کافی وزنی پتھر تھا اور اس کو اس نے اٹھا کر تقریباً سات فٹ کی بلندی ملزم کو گرفتار کر کے پولیس تھانے تو لے آئی اور اس کا پانچ روز تا جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ اردو نہیں جانتا اور پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم دوران تفتیش کسی بھی بات کا صحیح جواب نہیں دے رہا تھانے کے لوک اپ میں ہتھکڑیوں میں جکڑے ملزم سے کرائم سین کی ٹیم نے بھی بات کرنے کی کوشش کی تو ملزم نے کیا کہا آپ خود ہی دیکھ لیں پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کی شناخت نہیں ہو سکی مگر حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق مقتول گزشتہ دو ڈھائی سال سے محمد مسافر خانے میں رات کو سونے کے لیے آتا تھا اور دن کے حقات میں وہ مزدوری کیا کرتا تھا اور ملزم عالم زیب بھی اسی مسافر خانے میں سوتا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول اور ملزم کا قتل کی زواردات سے دو روز قبل بھی کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقتول اور ملزم دونوں مزدور تھے اور پولیس مرنے والے شخص کے لوائکین کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیمرمن اسد رزوی کے ساتھ سالک شاہ سماہ کراچی پکڑا جانے والا شخص مجرم ہے یا بے گناہ اس کا فیصلہ تب ہی ہو سکتا ہے جب یہ سمجھ آ جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے پروگرام کرائم سیند میں بقت و ایک مقتصر سے وقفے کا تب تک آپ سماہ کے ساتھ ہی دیں موسیقی پروگرام کرائم سیند میں ایک بار پھر خوش آمدید کچھ لوگوں کو رونگ نمبر پر باتیں کرنے اور دوسروں کو تنگ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے مگا بعض دفعہ یہ شوق ان کے لیے مصیبت بھی بن سکتا ہے شکارپور میں بھی رونگ نمبر سے شروع ہونے والی دوستی نے ایک شادی شدہ نوجوان کو عشق میں مفتلا کر دیا مگا جب وہ اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا ہمیں بتا رہے ہیں شکارپور سے افتخار آرائیں اس گاؤں کا نام حاجی خاصتی ہے جس کے رہائشی چوبیس سال افضل رحمان بروہی کی شادی سات سال قبل ہوئی اور اس نے روزگار کے لیے رکشہ خرید لیا اس کے ہاں چار بچے بھی بیدا ہوئے سواری کے انتظار میں اس ٹاپ پر کھڑے کھڑے ایک دن رونگ کار لگی تو دوسری طرف سے لڑکی کی میٹھی آواز نے جیسے اسے اپنے سہر میں جکڑ لیا یوں اس کی دوستی اٹھارہ سالہ سکینہ بروہی سے ہو گئی تین سال بعد سکینہ نے اس سے ملنے کی خواہی ظاہر کی تو وہ دوسرے دن تیار ہو کر اپنے سالے کے ساتھ لڑکی سے ملنے ماری چوکی کے قریب گاؤں جا پہنچا اپنے رکشے اور سالے کو گاؤں کے باہر گھرا کیا اور ضروری کام نمٹانے کا کہہ کر فضل الرحمان اپنی دوسری محبت سے ملنے اس کے گھر جا پہنچا دونوں بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ لڑکی کا بھائی کلھاڑی لے کر گھر پہنچ گیا اور نوجوان کو قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے تین ٹکڑے کر دیئے جب مقتول واپس نہ آیا تو اس کے سالے کو پریشانی لہاق ہو گئی اس نے گاؤں واپس پہنچ کر دھانے میں اطلاع کر دی جس کے بعد ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جس نے بتایا کہ یہ نمبر تو سکینہ کا بھائی جاوید بروہی بھی استعمال کرتا ہے پولیس نے جاوید اس کی بہن سکینہ مامو اور نانا کو گرفتار کیا تو لڑکی کے بھائی جاوید نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ اس کی غیرت نے یہ سب کچھ برداشت نہیں کیا تو اس نے نوجوان کو قتل کر کے اس کی لاش بیگاری کنال میں پھینک دی موبائل منہ ریکارڈ میں پہچانا یہ ریکارڈ میں ہوا تھا منہ وقت بھی دیا تھا کھل آ جانا مجھے میں اس کو نہیں بتایا کھل ہوا میں نے کوڑی بھی تیار کر رہی میں بولا ہے آ جائے گا یہ آیا پینا پوچھا بسیں گھر میں بھائی سمجھے نا اسی لئے ہم نے اس کو بتا کیا ایسا ہی ہمارا عزت کا مسئلہ ہے عزت کا مسئلہ اس لئے میں قتل کر گیا تھا یہ ٹیم نے جو ہے ٹریس آؤٹ کیا نمبر نمبر ٹریس آؤٹ کرتے سی ڈی آر سے ملزم کو جس پہ شک تھا سی ڈی آر کے مطابق پولیس نے تفتیش کے لئے اس کو شامل کیا اور تفتیش کے دوران ہی ملزم نے انشاف کیا کہ میں نے اس کو مارا ہے اور اس کی نشاندہی پہ ابھی پولیس پارٹی نے اس کی لاشت جو ہے پرامنٹ کی یہ دو ٹکڑوں ملی ہے وہ ملزم گرفتہ آ رہے ہیں پولیس حراست میں لڑکی سکینہ نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی دوستی فضل الرحمان بروہی سے تین سال پہلے ہوئی جو محبت میں تبدیل ہو گئی اس کی یاد نے ستایا تو اسے اپنے گھر بھلا لیا پولیس نے لاش کو سیول ہسپتال شکارپور پہنچایا اور پوست مورٹم کے بعد لاش ورسے کے حوالے کر دی جبکہ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ڈرانگ نمبر سے شروع ہونے والی محبت کی کہانی دردناک انجام تک پہنچ گئی اور نوجوان بے دردی سے قتل ہو گیا اس کے ساتھ اس واقعے نے دو گھرانے بھی تباہ کر دیئے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو ٹیلی فون استعمال کرتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے لیندین کے معاملے پر ہونے والے جھگڑے اکثر شدت اختیار کر جاتے ہیں اور نوبت قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے کچھ ایسا ہی فیصل آباد میں ہوا جہاں چار ماسوم بچوں کا باپ لیندین کے معاملے پر ہونے والے جھگڑے کی بھیٹ چڑ گیا زندہ جلنے والے مظر حسین کے برسہ انصاف کے لیے در بدر کیسے ہوئے آئیے جانے فیصل آباد صدر کے علاقے مکوانہ بائی باس کے قریب گاؤں مائی مستانی کا رہشی مظر آباس مہدر مزدوری کر کے اپنے گھرانے کا پیٹ پال رہا تھا اس کے چار بچے ہیں جبکہ تین بہنیں اور بڑے والدین بھی اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں مظر نے قریبی گاؤں قرار والا میں نادیا نامی خاتون کے پاس کمیٹری ڈال رکھی تھی مرسہ کے امدابک انڈینوں کام کا ٹھیک نہ ہونے کے باعث مظر کمیٹری لینے کے لیے نادیا کے گھر گیا جہاں نادیا کے شوہر امین نے جھگڑا ہونے پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پہلے اسے تشدود کا نشانہ بنایا اور پھر پٹرول ڈال کر آگ لگا دی جسے وہ جھلس گیا اسے فوری تیبیمداد کے لیے حضرتال پہنچا دیا گیا جہاں دو کمیٹری دے پتہ لین گیا جہاں دروازہ کھڑکایا جہاں نادیا بی بی گیندی بھی اندر آجا جہاں دو اندر گیا نا تے انہوں نے تیل سوڑ دیتا انہوں نے آگلہ ہاتھ دی آگلہ آگے تے پھر انہوں نے پھلس بھی انہوں نے اپنی خرید لیا پھلس اپنی خریدی کہتے پھر انہوں نے لائیڈ آسپتے لاہ وارس کر کے سوڑے آئے سانوں کسے نے دسیا بھی دوسر امین کو نا صرف آگ لگا کر جلائے گیا بلکہ مرنے سے پہلے اس سے بیان بھی لیا گیا وہ بیان کیا تھا آئیے جانتے ہیں مرسا کمدابک ملچمان نے امین کو پہلے آگ لگائی اور پھر اسے خود ہی اسبتال لے گئے اور اس سے زبر رسی یہ بیان دلوا لیا کہ اس نے خود سوزی کی ہے مولیس نے اُلٹا مزر کے خلاف ہی اقدام خودکوشی کا مقدمہ درج کر لیا مزر آباد چھے روز تک ہسبتال میں موتوحیات کی کشمہ کشم میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ گیا کچھ ہے دسیا بھی کتا کر کے آگل آئی تھی کتا کر کے سڑیا انہیں مرسارہ دسیا بھی انجن نکار کے مثلا میں انہوں آگل آئی تو انہوں نے بلایا بلایا کہتے آگل آئی ایک دن آمید دسیا ایک دن آنور دسیا ایک دن آولاد دسیا ایک دن آولاد دسیا ایک دن آزفر عباس دسیا ابھی انہوں نے پہلے ماریا تھا مار کے تے فیرے ننے تیل سوٹے تیل سوٹے کے تے فیرے ننے آگل بھی لات دیا غرصہ نے پولیس کی طرف سے کوئی کاروائی نہ ہونے پر لاش کو مقوانہ بائی پاس پر رکھ کر روڈ بلا کر کے پولیس کے خلاف سخت احتجاج کیا جس پر اعلیٰ پولیس حکام موقع پر پہنچ گئے پولیس حکام نے قتل کا مقدمہ ججد کرنے کی یقین دہانی کروائی جس پر غرصہ منتشر ہو گئے اور مذر باس کو مقامی قبرستان میں سپردخہ کر دیا گیا آپ پہ جڑایا انہیں آپ پہ بیان لے انہیں آپ پہ ہسپتالے پوچھایا سانو کوئی علام نہیں سانو ایس بندے آ کے دس سے آئے میں اے جا پوچھا بچہ کی ہویا تو آپ جڑایاں تن کسے جڑے آئے آکے سو منو چار بندے نے جینا جڑے آئے وزیر آزم نے ان دے گیا میری اپی لے رجی میرے بچے دا جڑے کاتل نے وہ گرفدار ہو جا اس واردات کو دو ماہ گزر چکے ہیں مگر ابھی تک اس کا مقدمہ درچ نہ ہو سکا آخر اس کی کیا وجہ ہے غرصہ کا کہنا ہے کہ دو ماہ گزرنے کو ہیں انہیں انصاف نہیں ملا پولیس ملزمان سے مل گئی ہے انہوں نے مقدمہ درچ نہیں کیا اور تھانے جانے پر پولیس یہ کہہ دیتی ہے کہ مذر نے خودکشی کی ہے اسے قتل نہیں کیا گیا ملزمان نے ملکے یا رشبت لے کے نا تے ہونا نے مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی گال نہیں سنننڈے کہ انہوں نے خودکشی کی تھی اتنا تھوڑا کوشی بھی نہیں بندہ تو اسے واپس چلے جاؤ تو اسے گھر بھائی جاؤ وہ دکھے مار کے کٹ دے نے انہوں نے تھوڑا یہ تے ہو بیان دے گیا آؤ کار گیا آؤ کار گیا اسی مالک تا کوڑ نہیں سانو کی پتا مار کے بیان لے انہیں جاری آج وہی نہیں مرسا کا کہنا ہے کہ ملزمان باثر ہیں اس لئے کوئی داد فریاد نہیں سن رہا مزر باس کے مرسا نے وزیراعظم میاں نواشیب سے اپیل کی ہے کیونکہ داد رسی کی جائے اور ملزمان کے خلاف مقدمات اج کر کے انہوں نے گرفتار کیا جائے کیمہ میں صحیح افراد اور ساتھی رپورٹر نواش تبسم کے ساتھ آمش رزا سمان فیصلہ وات انسانوں کو زندہ جلانے والے افراد کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے مگر وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوتے اس لئے کہ کوئی بھی آقل اور بالغ انسان کسی انسان کو آگ سے بچا تو سکتا ہے مگر اسے جلانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cssama.tv اس کے علاوہ فیس بک اور ٹوٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما موسیقی موسیقی موسیقی